اگر کوئی تم کو گالی بھی دے تو تم گالی کا جواب گالی سے مت دو بےہودہ باتیں نہ کرو گناہ کی باتیں نہ کرو شہوانی باتیں سیکسول باتیں اس طرح کی باتیں نہ کرو رفض کہتے ہیں جمع اور جمع سے متعلق باتیں اسی طریقہ سے بےہودہ باتیں جی اور اسی طریقہ سے شور ہنگامہ جیسے جاہل لوگ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں اس طرح کا عمل مت کیا کرو اور فرمایا گیا کہ اگر کوئی تم کو گالی دے جھگڑے تو کہو کہ میں روزے دار ہوں دو فائدہ ہوگا ایک تو سامنے والا سمجھے گا کہ تم کیوں اتنا برچرکے کے بول رہے ہو تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے یا تو تم روزے دار نہیں ہو یا اگر روزے دار ہو تو اپنے روزے کو سمجھ نہیں رہے ہو ایک تو اس کو تھوڑی سی بریک لگے گی آ دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بریک لگانا ہے کہ اگر موشنل ہو رہا ہے کہ بھئی جواب دے وہ گالی دے رہا ہے اور ہم چپ ہیں وہ ہمیں کمزور سمجھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں انی سائمون گویا کہ اپنے آپ کو آپ لگان دے رہے ہیں کہ تم چپڑ ہو کنٹرول میں رہو تمہارا روزہ تم کو جواب دینے سے روک رہا ہے تو اس طریقہ سے اپنے نفس کی بھی تربیہ تھوڑی ہے اور سامنے والے کو بھی آپ نصیت کر رہے ہیں